السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بھائیوں میں ہوں رحمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمان علی اوفیسیل پیارے بھائیوں آج ہم اس ویڈیو میں جس درود پاک کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس کا سباب سن کر آپ کا دل خوص ہو جائے گا انشاءاللہ اتالہ اس کا اتنا بڑا عجر ہے اتنا بڑا سواب ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو سکس اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ اگر ایک ہزار فرشتے ستر دن تک یا ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا سواب لکھیں تو لکھا نہیں جائے گا پیارے دوستو یہ اتنی پیاری حدیث ہے اور اتنا پیارے درود پاک ہے کہ اس کا اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا سواب ہے کہ آپ اگر اس کو صرف ایک بار پڑھیں صرف ایک بار پڑھنے کا آپ کو اتنا سواب ملے گا اگر آپ اس کو گیارہ بار یا اکیس بار یا ایک سو ایک بار پڑھیں تو اس کا سمجھ لو کہ آپ سواب کتنا ہوگا تو پیارے دوستو کون سا وہ درود پاک ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو سیئر کریں تو پیارے بھائیو بتاتے ہیں کون سا وہ درود پاک ہے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میں آگے دوستو یہ درود پاک ہے وہ جو تمہارے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاللہ انہ سیدنا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویما آلہ آپ کو یہ ایک بار پڑھنے کا سباب میں نے بتایا ہے کہ اگر ایک ہزار فرشتے ستر دن تک سباب لکھے یا ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا سباب لکھے تو لکھا نہیں جائے گا تو پیارے دوستو اگر آپ اس کو گیارہ بار یا اکیس بار یا اکتالیس بار یا ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں تو آپ خود اندازہ لگا لے کہ اس کا سباب کتنا عالی درجے کا ہوگا تو پیارے دوستو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں آپ روز اس کا ورد کریں فرج نمازوں کے بعد اس کو پڑھیں یا پھر آپ جب بھی باوجموں پاک صاف ہوں تو آپ کو یہ درود پاک پڑھنا ہے جلاللہ انہ سیدنا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویمار آہلہ تو پیارے دوستو آپ کو اس کا ورد روزانہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ حیران رہ جاؤ گے تو پیارے دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آنیو